کچھ بات ہے کہ ہستی کچھ دی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا ہے مہترمہ شکیلہ شاہد صاحبہ یپنی کانسل سابر صاحب ہمارے کانسلیٹ کے دیگر افسران جدہ انڈین کمیلیٹی کے بہت ہی چہتے اوفیسرز سائل شرمہ صاحب ہمنا مریم صاحبہ یہاں پہ موجود ہماری جدہ انڈین کمیلیٹی کے انمول شخصیتیں اور ہمارے پروکار اور سر بلند ہندوستانیوں آپ سب کی قدمت میں سلام آزادی پیش کرتا ہوں آج کی اس پرنور نظمگی بری شام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور سی جی آئی انڈیا فورم اور آئی ایس جے کی جانب سے یوم آزادی کی اس پچھتروین سالگیرہ کی بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں عزیزوں آج ہم یہ جشن آزادی منا رہے ہیں لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ آزادی ہمیں کہیں سے تحفے میں نہیں ملی ہے ہمیں کہیں سے بھیق میں نہیں ملی ہے ہمیں کہیں سے سوزاد میں نہیں ملی ہے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے تاریل کی سخت ترین مصیبتیں جھیلی ہیں اور عظیم ترین مربانیاں پیش کی ہیں میں آپ سب کا زیادہ حق نہ لیتے ہوئے آپ سب کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے اپنی ایک آسا نظم پیش کرنا چاہتا ہوں گا اور اگر اس کے اشار آپ کو لگیں گے تو میں آپ سب کی دات چاہوں گا نظم کا عنوان ہے آزادی اور ہمارا فرس رنگ برنگی تہزیبوں سے رب نے جسے نکھارا ہے رنگ برنگی تہزیبوں سے رب نے جسے نکھارا ہے اس دنیا میں واحد ایسا بھارت پرش ہمارا ہے عشق محبت کی بنیادوں پر اس کی تعمیر ہوئی عشق محبت کی بنیادوں پر اس کی تعمیر ہوئی کاشمیر کی بادی اس کی جنت کی تصویر ہوئی رام کی دھرتی کرشن کی دھرتی دھرتی نانک گوٹم کی اس دھرتی میں بسی ہے خشبو مذہب کے ہر موسم اور عمر شہیدوں کی قربانی کا واحد ارمان ہے عمر شہیدوں کی قربانی کا واحد ارمان ہے آن ہماری شان ہماری اور ہماری جان ہے عمر شہیدوں کی قربانی کا واحد ارمان ہے آن ہماری شان ہماری اور ہماری جان ہے تو اس دن کے خاطر پرخوں نے کیا کیا سکم نچھیلہ ہے اس دن کے خاطر پرکھوں نے کیا کیا سکم نہ چھیلا ہے کوئی لڑکا فاسی پر کوئی خون سے ہولی کھیلا ہے گھر کو چھوڑ کے کوئی برزوں قید میں رہا اکیلا ہے ان کی قربانی کے باعث ہی ہے امرت ملا ہے گھر کو چھوڑ کے کوئی برزوں قید میں رہا اکیلا ہے ان کی قربانی کے باعث ہی یہ امرت ملا ہے کرو حفاظت آزادی کی زیا تمہارا فرزہی ہے کرو حفاظت آزادی کی زیا تمہارا فرزہی ہے ادا کرو ہم لہو کی ہر ایک مون کا تم پر فرزہی ہے شکریہ اس خوبصورت شام کو آگے بڑھانے کے لیے میں سنگھ صاحب سے درخواست کروں گا وائن اور اس شام میں نقمگی کی خوبصورتی ڈھلنے کے لیے ہمارے سنگھر سکر ملے عمید عمید